موسیقی 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 جائی ہے پنڈی بٹیاں والی وہ بھی ٹولرٹ کرتی ہے اور شہن باز باتی تو جہاں پہ کر رہا تھا تو منہوں کا معاملہ ہے وہاں پہ یہ اقسام لگائیں اس کے علاوہ جو ہے نا فلٹ ٹولرٹ جو ہے نا ایک ایسی تیرہ جسے چار ملین ٹن ہر سال چاول رہا ہوتا ہے چار ملین ٹن اور دو ہزار جو پندر میں سلاب آیا تھا اس میں ڈی ایم اکر پورٹ کے مطابق کہلیں کہ دو لاکھ سترہ ہزار جو اینا وہ ٹن وہ ریڈیکشن ہی تھی ہماری پیداوار میں فلٹ کی وجہ سے تو اب ضیورت کیا ہے کہ ایسی ویڈی 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 جائیں جو فلٹ ٹوکٹ ہر چار سے پانچ سال کے بعد آتے ہیں تو ان کو کوئی کر سکیں تو کالہ شکاکو نے بھی جیسے میں نے بتایا ایسی ویڈی دولپ کرنی ہے جو پیلڈ کو اurezسرٹن فیریڈ آف ٹائم پانچ سے چھے دن تک کا ہوگے کر سچیں موضوع Raumشاء بہت شکریہ ela جیسا کہ میں بتایا صالت ہے اگر ہاں ہمارے پاس کلراٹھی زمینے تو اس کے لیے کون سی ایسی ویڈی تائجن کو آہ کر سکر جو وہ کریں ٹاکہنکی پیداوار زیادہ ا�나 جیسے کہ بارشن تو پھر بھی ہمارے چاول کی فصل کے لیے فائدہ مند ہے اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنتے جتنا کہ ہماری کپاس کی فصل کے لیے تھی تو سر جیسے لیکن ہمارے کلائمنٹ چینج میں اس طرح چینج جا رہا ہے کہ گرمی کی شدت بڑھتی جاری ہے تو اس کے لیے بھی ہیٹ ٹولیرنٹ فریائٹیز بھی کام کر رہے ہیں دارہ یا نہیں ہے میں نے پہلے اس کیا کہ تیپریشن کا مطلب ہیٹ ٹولیرنٹ تو ہماری کچھ فریائٹیز ہیں جیسے کسان باسمتی ہے پی کے تین سو چیاسی ہے یہی ٹولیرنٹ نہیں ہے اور وہ وجہ کیا ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ وقت پر نہیں لگا چور ڈپارٹمنٹ نے ان کا ریکٹ بینڈی ٹائم بتایا ہے ذیمجار اس وقت پر نہیں لگاتا اس سے پہلے لگا ہوتا ہے اگر وہ ہمارے بتائے ہوئے ٹائم پر لگائے تو پھر وہ فلاورنگ اس کی اس وقت ہوگی جب جب رات کا ٹیمپرچر مائلڈ ہوئیتا ہے اور وہ نوستان دے نہیں ہوتا تو یہی میں بار بار سیجرس کر رہا ہوں کہ کسان باکھواتی ہو تین سو چیاسی ہو یا کوئی سی بھی آرلی ملٹوری میٹر ہی ہو اس کو ڈپارٹمنٹ کے ریکوانی ٹائم پہ لگائیں دوسری بات یہ ہے کہ پانی کی کمی ہو جائے تب بھی پراؤلم ہے پانی کی زیادتی ہو جائے تب بھی پراؤلم ہے پانی ہمارے پر پانچ ہزار چار سو کیو بیٹ میٹر آویلبل تھا جو کہ نو سو چالیس پر آگیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ تین مہینے پہلے ہمیں پانی کی شہوٹے ہی تھی لیکن اب بارشیں اتنی زیادہ ہو گئے کہ ہلڈ آ رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ایچی ٹائپ سائملٹین میں سے چلتی ہیں کبھی کبھی اکیلے کے لیے بھی آتی ہیں اور کبھی یہ اکتھی بھی آئی تھی جیسے کہ اس سیزن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جون کے اندر ہم یہ کر رہے تھے کہ شاید رائس لگے گا کہ نہیں لگے گا کیونکہ پانی نہیں ہے بلکل سندھ گورنمنٹ نے تو بلکل بیہ نہیں کر دیا رائسی کلٹیویشن لیکن پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور بارشی ہوئی اور ماشاءاللہ جو پچاس لاکھ کا جو بارہ تارگر تھا وہ وہ اچھی ہو گیا وہ اچھی ہو گیا کیوں کہ پانی ابھی لیکن دوسری بات یہ کہ یہ جو کچھ لوگ اتراز کر رہے ہیں کہ رائس کے رائس کے ایریا میں کوئی اور اور فتح لگا لے گی کیونکہ رائس جو ہے وہ پانی جا لیتا ہے تو رائس کا ایریا جو ہے نا یہ پرٹیکولر رائس کیونکہ سدھیوں سے سدھیوں سے سرافک رنجر رائس کراپ لگ رہے ہیں یہاں پہ بہت ساری دوسری کراسٹو جو ہے نا وہ لگا کے ٹیسٹ کی گئی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی قسم جو ہے نا یہاں پہ یا کراپ یہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکی اس لیے جہاں پہ رائس جو ہمارا ایکسٹر پانی نوزم کر رہے ہیں اس کو ہم نے کم کرنا ہے کم کیا جا سکتا ہے بلکل جہنمن بات ہے کہ پانی کی جو شورٹ ہے اس کو سامر رکھتے ہوئے ہمیں جو کراپ کی جو سٹیڈی ڈیمو فلیپ جہاں پہ اس کو پانی کی واقعی ضرورت ہے اس وقت ہم چاہے ہمیں اس کو پانی دینا چاہیے باقی اس کو آرٹین ایک بیٹنگ ڈرہن کے ساتھ جو ہے نا وہ کراپ کو کرو سکتے ہوئے بہت شکریہ صرف میں بیٹنگ بات کریں جیسے آپ نے بھی ہائیبرڈ ورایٹی دوس کے بارے میں بات کی اور آپ نے بتایا کہہ اگر ہم بات کرکے کالا شاہ کاکو جو ہے اس نے ہائیبرڈ بارائیٹی جو ان کو متحافت کروایا تو اس میں آپ کی کیا خدمات ہیں آپ کیا کام کرھرے бокی تھوڑا سا ہمیں بھی اور ہمارے کسان جو انہیں بھی بتایا اور ہائیبرڈ برائیٹی wholes کا کیس طرح سے یہ مماری باقی ورایٹیز جوacon کے وجہ سے ہی ہے پروڈکشن کے وجہ سے ریزسٹن کی وجہ سے کس طرح سے ڈیپرٹ ہے آپ کو یہ جانگے خوشی ہوگی کہ میں وہ بریجر ہوں جس نے انیس سو اکانوے میں رائیس رسٹ انسٹیوٹ میں پہلی دفعہ ہائی بیڈ رائیس رکھ پہ کام شروع کیا اور سی ایم ایم س لائنس کی دولمنٹ اور بیڈی سٹارڈ کی اور نائنٹی سیس کے اندر پہلی باسمالی سی ایم ایم س لائنس بنا دی اب تک ہم نے تقیباً پانچ باسمالی سی ایم س لائنس بنا دی ہیں اور چھ ساتھ ہم نے کورس سائز کے اندر سی ایم س لائنے بنا گئی ہیں سی ایم س لائن کا مطلب ہے فیمیل پیرنٹ اور یہ فیمیل پیرنٹ ہی سب سے جارا اس میں امپورٹن ہوتا ہے اگر سی ایم ایم س آپ کے پار اچھی ہے تو کمبینیشن آپ بنا کے ایک اچھا حیبو جانا سکتے ہیں اور پھر یہ کمبینیشن کی جہاں تک بات ہے تو دو زار اکیس کے اندر ہم نے کالا شاکاکو نے دنیا کا دنیا کا پہلا باسمالی ہائی بیڈ بنایا یہ باسمالی ہائی بیڈ صرف پاک خصہ نے بنایا انڈیا ہمارا کمبیٹریٹر ہے جو باسمالی پر کام کرتا ہے اور فلپین میں بھی کام ہوتا ہے اور بھی ملک کام کر رہے ہیں چائنہ بھی آج کل کافی کام شروع ہو گیا سوال سے لیکن ابھی تک کسی کو سکسیس نہیں ہوتے گی تو یہ کالا شاکاکو کا کنکیبوشن ہے تو اس نے دنیا کا پہلا باسمالی ہائی بیڈ دولپ کیا جس کی پیداوار کا پیٹنشن نیوٹ کے مطابق ایک سو پندرہ مند تک ہے جہاں تک باقی کوش سائز کے ہائی بیڈ ٹن سیڈ امپورٹ کرتے ہیں صرف کورس ہائی بیڈ کا چائنہ سے جس سے بلین آف دالرز جو ہمارے خرچ ہو رہے ہیں پاکستان کے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ صرف کالا شاکاکو بلکہ ہماری پرائی بیٹ کمپنیاں جو ہیں اس سے لوکل ہی ڈویلپ کریں میٹریل کو تاکہ خطی جو ذریع مبادلہ باہر جا رہا ہے اس کو بچایا جا سکے اس میں جو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہائی بیڈ ہے اس کی پیداوار پندرہ سے بیس پرسنٹ عام کنونشن یا اوپی بیٹی سے زیادہ ہوتی ہے اسی لیے مطلب اس کا جو ہے نا حجان ایسا ایسا پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے پہلے یہ سندھ کے اندر تکیمہ 60% ایڈیا کے اندر لگتا تھا اب یہ پنجاب کے بہت سارے علاقے جن کے اندر اوکارا پاک پتن سائی وال حافظ آباد قصور وہ علاقے جہاں پہ پہلے پہلے کوس سائز رکتا تھا وہاں پہ اب یہ ہائی بیڈ جو ہے نا وہ بڑی چیز کے ساتھ مکتل ہوئے ہیں جی سار بہت شکریہ سار جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے لوکلی جو ہے وہ ہائی بریٹس ہیں یا ورائٹیز ہیں ان کو بنانا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس بریڈرز بھی ہیں ہمارے پاس سائنٹس بھی ہیں ہمارے پاس لیگز بھی ہیں تو صرف ایک ضرورت ہے تو موٹیویشن کیا تاکہ ہم جو ہے اپنی لوکلی جو ہے وہ اپنی ورائٹیز کو پروڈیوز کریں تاکہ ہمارے جو باہر ہم پیسہ خر کرتے ہیں وہ بھی بچے اور دوسرا یہ کہ ہماری اپنی پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہو سر آپ نے جو ڈائریکٹ سیڈنگ ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کالا شاکاکو میں جو ہے وہ ورائٹی پہ کام کیا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی کیونکہ ہم دیکھنے تو بہت سے لوگ جو ہوں شپٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹ سیڈنگ کی طرف ہے چاول کی کاش کو تو اس کے بارے میں وہ ورائٹی کب آئے گی کب اس کو آپ لانچ کریں گے پراپل اس کے بارے میں ب تھوڑی سی ڈیٹیل بتا لیں بلکل بڑا چاہ سوال کیا آپ نے ڈائریکٹ سیڈنگ کے اندر دو ایشوز آگئے تھے پہلے تو یہ تھا کہ زمین لیول نہیں ہوتی تھی وہ ایشو ہم نے ہلکا دیا لیزر آگے اگر لیول ہو گئے دوسرا ایشو آگیا اس کے اندر برائٹی کوئی ایسی تھی نہیں کہ جو سوٹیبل ہو ڈائریکٹ سیڈنگ کے لیے تو اب کالا شاکاکو نے اس سال سپورٹ میں ہماری برائٹی آگئی ہے تمام نوٹ کے ریزلٹ وغ اگلے سال میرا خیال ہے کہ راب سیڈن سے پہلے پہلے انشاء اللہ وہ اپروو ہو جائے گی اچھا تو یہ جو ہے نا اس پہ دوسرا پرادم آتا ہے ویڈس کا تو ویڈس کے بڑے بڑے اچھی اب جو ہے نا وہ آپ کو کہلے ویڈی سائٹ اویلیبل ہیں جو پہلے اویلیبل نہیں تھے تو اگر ہم وہی ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے جو ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ ویڈی سائٹ استعمال کریں جتنی دور استعمال کریں اور اس نیو سٹیج کے پر استعمال کریں اگر آپ اس کو پراپر نی سٹیج کے اوپر پراپر ڈوٹ کے ساتھ ڈیمیدار ہمارا اس کو اپلائی کر دے تو میں آپ کو ایک دلاتا ہوں کہ بیٹس کا پرولم بھی آن رہیتا ہے اور یہ تکنالوجی ہی ہی فیوچر ہے رائز کا جس میں واٹر سیڈنگ بھی ہے اور زیمیدار کی جو کوسٹ و پروڈکشن ہے وہ بھی کم ہوگی اور پیداواد کوئی 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 کنفان بھی نہیں ہوتا تو اس سوالے سے ہماری جو ورائٹیز ہے ایس ڈی اثر ون کے نام سے جو ہے نا وہ ڈیویلمنٹ کے آخر برائی میں ہے جی سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ نے وقت دیا جی سر بلکل آپ جو میں نے بھی بات کیا کہ ہمارے پاس بریڈرز ہیں سائنٹسٹ ہیں لیفز ہیں ان کو موٹیویشن کی ضرورت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے دیکھیں موٹیویشنگ بات یہ بھی سپورنی بات ہوئی ہے بورلار کی یہ گرینی ریولیشنگ لے کیا ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے اپنے اپنی ملک کی اپنے علاقے کی پیداوار کو بڑھا دیں اتنی بڑھا دیں کہ زیمیدار خوشحال ہو جائے تو یہ تو ہمارے بہت سارے سائنٹسٹ ہیں ہر کراپ کے در ایسے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے جیسے ہمارے رائیس کے اندر ڈاکٹر مگیر صاحب تھے جنہوں نے ایٹی بیس کی رائی کے اندر بات ہوئی تین سو پچاسی متعارف کروائی جس کی وجہ سے وہ پیداوار جو بیس سے پچیس بن ہوا گئی تھی وہ پچاس سے ساٹھ بن چلے گی اور زیمیدار کی جو انکم تھی پر ایک انکم ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی اور وہاں پہ زیمیدار خوشحال ہو گیا تو اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے بات ہوئی ہی بنایا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے اس کو اکنالوج کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ جیسے جو گرین لینڈ کی ہم نے بات کی دنیا کا سب سے لمبا چاوال دس ایم ایم کا انہیں کے پاس جو انٹرنیسٹر رائیسٹر انسٹوٹ ہے ان کے پاس تمام وسائل ہیں انڈیا کے پاس تمام وسائل ہیں لیکن وہ نہیں بنا سکے اس کوالتی کا رائیس یہ کالا شکاکو کے سائنٹسٹوں کی دنزاد کی مہنت ہے جنہوں نے دس ایم ایم کا دین جسے ہماری ایکسپورٹ میں انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ اللہ لیکن ضرورت یہ ہے ان سائنٹسٹوں کو ان ادارہ کو بھی بہت لاکہ تو چلے اوارڈ نہ دیں لیکن انہیں کم ایم سے کم شاواز تگوید یہ تو ارداد بنتا ہے بلکل ان سر اب اینڈ پر کیونکہ کافی ٹائم میں نے آپ کا لے لیا ہے سر جیسے کہ ابھی چاول کی کاش چل رہی ہے چاول کا سیزن ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ جو چاول کے کاشتکار ہیں کیونکہ میرا شکھ پورا میں وزر تھا وہ اسے کاشتکاروں سے میرا خود بھی میں ملی ہوں تو آپ ان کاشتکاروں کو کیا آخری پیغام دینا چاہیں گے وہ دے اسی کے ساتھ ہم اینڈ دے جی بلکل ایسا ہے کہ چونکہ کراپ اب ایک ایسے فیل سے گوزار رہی ہے جہاں پہ اس کو فٹل آزار کی بھی ضرورت ہے تو مجھے نید ہے کہ زنگ انہوں نے ڈال دیا ہوگا اگر تیچیس پرسنٹ والا زنگ انہوں نے مل گیا ہے تو اس کا پانچ سے چھے کلو ڈالیں فی اکڑ اگر اکیس پرسنٹ والا یا اس سے کم پرسنٹ ہی والا ہے تو اس کا پھر دس کلو والا ڈالیں ایک لازمی ڈالیں جو ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کراپ کو لگے تقریباً پینسیس چارلزیں ہو گئے ہیں تو اس کو اب اس کے ایک دوست کی ضرورت ہے اس کے ایک دوست کی نا اپنی پٹاش پٹاش اور پٹاش اور جھولیا کی آدھی ادھی بوری جو ہے نا وہ اس ٹیج پر ڈالیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پینکل ہے نا اس کی دوائرمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ ایک سٹیج ہے جس سے ابھی ہمارے فصل گزر رہی ہے تو اس کو بلکل جو ہے جو فٹلہ اگر جو ہے نا خاصہ سے پٹاش اور جھولیا اس کو ڈالنا بلکل نہ ہوگی بہت شکریہ سر جی ناظرین میں امید کرتے ہوں کہ سر نے جتنی بھی اہم باتیں اور جتنے بھی پیغام جو ہے وہ ہمارے کاشکالوں کو دیں وہ اس پر ضرور عمل کریں اور ہم دعا کریں کہ انشاءاللہ اس سال ہمارے ادھان کی فصل جو وہ اچھی پیداوار دے اور کسانوں کو بھی فائدہ ہو ہمارے ملک کے بھی ذرہ مبادلہ میں جو ہے وہ اضافہ ہو تاہی حاصل کرنے کے لیے ساوی کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ساتھ جڑے رہیں اور ساوی کی ایپ کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے فائدہ اٹھائیں شکریہ